وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ وَاللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ خیر و عافیت میں رکھیں سوال بہت ہی اہم ہے کہ مؤمن اور مسلم میں کیا فرق ہے اس کا جواب یہ ہے الفرق بين الاسلام والایمان من المسائل التي اطال العلماء في بیانها في كتب العقائد ایمان اور اسلام مؤمن اور مسلم کے درمیان فرق ان مسائل میں سے ہے جن میں علماء نے عقائد کی کتابوں میں لمبی بحث کی ہے وَحَاصِلُ مَا يُقَرِّرُونَهُ فِي هَذَا خلاصہ یہ ہے کہ اَنَّهُ اِذَا وَرَدَ اَحَدُ هَذَيْنِ اللَّفْدَيْنِ مُفْرَدًا عَنِ الْآخَرُ فَالْمَقْصُودُ بِهِ چلنے والا مراد ہوتا ہے وَلَا فَرْقَحِينَ اَذِينَ بَيْنَ الْإِسْلَامُ وَالْإِیمَانُ ایسی صورت میں دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے یعنی مومن اور مسلم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے جب عَلَا حِدَ استعمال ہو یعنی کسی کو کہیں کہ مسلمون تو تمام کے تمام شامل جب مومنون کہیں تو تمام مسلمون بھی شامل لیکن ایک ہی جگہ پہ اسلام اور ایمان مومن اور مسلم استعمال ہو تو وہاں فرق ہوتا ہے وَأَمَّا اِذَا وَرَدَ هَذَانِ اللَّفْضَانِ مَعَنْ فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ ایک ہی سیاق و سباق میں مومن اور مسلم اسلام اور ایمان وارد ہو فَالْایمَانُ يُرَادُ بِهِ تو ایسی صورت میں ایمان یا مومن سے مراد یہ ہے الْأَعْمَالُ بَاطِنَا یعنی عقیدہ سے متعلق جو آمال ہے ان پر عمل پیرہ ہونے والا وَحِيَ اَعْمَالُ الْقُلُوبِ قلبی جو آمال ہیں ان پر وہ مستمل جیسے اللہ پر ایمان کل ایمان بِاللہ وَحُبِّهِ وَخَوْفِهِ وَرَجَائِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى وَالْإِخْلَاصِ لَهُ اللہ رب العالمين سے محبت اللہ رب العالمين سے خوف اللہ رب العالمين سے امید اور اللہ رب العالمين کے لئے اخلاص یہ یاد رکھے گا اور اسلام یہ ہے یا مسلم وہ ہے فَيُرَادُ بِهِ الْاَعْمَالُ ظَاہِرَا جب ایک ہی جگہ مومن اور مسلم اسلام اور ایمان ایک ہی سیاق و سباق میں استعمال ہو تو فرق کر دیا جاتا ہے کہ اسلام سے مراد ظاہری عامال ہیں ظاہری عامال انجام دینے والا مسلم ہوتا ہے اور کبھی کبھی دلی عامال کو بھی شامل ہوتا ہے وَقَدْ لَا يَصْحَبُهَا اور کبھی دلی عامال کو شامل نہیں فَيَكُونُ صَاحِبُهَا مُنَافِقْ جب ظاہری عامال کرنے والا قلبی عامال سے خالی ہو تو منافق کہلاتا ہے اَوْمُسْلِمَنْ دَعِيفَ الْإِمَانِ یا مسلم ہوتا ہے لیکن کمزور ایمان والا ہوتا ہے کمزور ایمان والا ہوتا ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں سورة الزاریات آیت نمبر 35-36 ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جتنے بھی مومنین تھے روت علیہ السلام کی بستی میں تمام کو ہم نے نکال دیا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو ایک مسلمان کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں پایا یہاں دیکھئے مومنین اور مسلمین دونوں کو ایک ہی ساتھ استعمال کیا گیا ہے ایک ہی ساتھ تو یہاں پر فرق کیا جائے گا یہاں پہ فرق کیا جائے گا لیکن جہاں پہ صرف مومنین کا استعمال ہوتا ہے اس میں مسلمین بھی شامل ہوتے ہیں فَلَمَّا ذُكَرَ الْإِمَانُ وَمَعَ الْإِسْلَامُ اسلام کے ساتھ ایمان بھی ذکر کیا گیا تو یہاں پر جعر الْإسلام ہوا الْآمَالُ وَظَاہِرَا مسلم ظاہری آمال انجام دینے والے کو کہتے ہیں جیسے الشہادتان والصلاة والزکاة والصیام والحج یہ سب کیا ہے الْآمَالُ وَظَاہِرَا وَجَعَلَ الْإِمَانُ مَا فِي الْقَلْبِ اور جو ایمان ہے وہ دل میں پیوست ہے جیسے اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کی رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان یہ سب چیزیں کس میں داخل ہیں مومن کے اندر داخل ہیں مسلم میں کون کون سے چیزیں داخل ہیں کلمہ پڑھنا نماز ادا کرنا زکاة ادا کرنا روزہ رکھنا حج کرنا وَإِذَا وَجَعَلَ اِسْمُ الْإِمَانِ مُجَرَّدًا دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَالْآَعْمَالُ وَالْصَوَالِحَا جہاں پر صرف مومن کا ذکر ہو تو مومن کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ظاہری آمال پر بھی اور باطنی آمال پر بھی بلکل پورا اترتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھے گا الْإِمَانُ بِدْعُونَ وَسَبْعُونَ شُعْبَا ایمان کے ستر سے زیاد شاخیں ہیں آلہا سب سے آلہ ترین جو شاخ ہے قول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ سب سے آلہ اور بلند ترین ایمان کی شاخ ہے وَأَدْنَهَا اور سب سے کم ترین شاخ کیا ہے اِمَانَتُ الْأَدَعَنِ الطَّرِيقِ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا صحیح مسلم میں پینتیس نمبر کی یہ روایت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جب صرف مسلمان ذکر کیا جائے تو اس میں تمام ظاہری آمال اور باطنی آمال داخل ہیں اور جب صرف مومن ذکر کیا جائے تب بھی تمام آمالِ ظاہرہ اور آمالِ قلبیہ سب داخل ہیں لیکن دونوں ایک ساتھ استعمال کیے جائیں تو وہاں پر فرق کیا جاتا ہے مومن وہ ہے جو ظاہری اور باطنی آمال انجام دینے والا ہے اور مسلم وہ ہے جو صرف ظاہری آمال انجام دینے والا تو یہ فرق بنیادی طور پر یاد رکھے گا ایک ہی سیاق و سباق میں استعمال ہو تو فرق کیا جاتا ہے جب الگ الگ استعمال ہو منفردن استعمال ہو تو وہاں پر مومن اور مسلم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے واللہ آمال سالات